آج ہم بات کرنے والے ایک میڈیسن کے بارے میں جو ہے فیرس سلفیٹ فیرس سلفیٹ جو ہے وہ ایک آئرن کی ٹائپ ہوتی ہے اور یہ میڈیسن جب یوز کی جاتی ہے جب کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو رہا ہو یعنی کہ جو انیمیا یا خون کی کمی جو ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہو تو اس میں یہ استعمال ہوتی ہے اور خون کی کمی ہونے کے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہونے کے کچھ ریزن ہوتے ہیں جیسے کہ ان خواتین کو جو منسٹریٹنگ فیمیلز ہوتی ہیں یا جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اپنا خون جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا کڈنی جن کی کڈنی فیلیر ہوتا ہے یا کڈنی ڈالیسس پہ ہوتی ہے ان کو بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا جو نیوبارڈ بیبیز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا کسی کو اگر کینسر ہوتا ہے کسی بھی قسم کا یا کسی کو ہارٹ فیلیر کا ایشو ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس کی ڈوزنگ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ دو طریقے کی فارمز میں آتی ہے یہ ٹیبلٹ کی فارمز میں بھی آتی ہے جس میں یہ standard اور extended release tablets کی فارم میں بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ یہ solution کی فارم میں بھی آتی ہے جیسے کہ elixir اور drops کے فارم میں بھی آتی ہے تو زیادہ تر جو ہے tablet کی فارم میں یہ استعمال ہوتی ہے 325 mg کی ایک tablet جو ہے وہ دن میں لینی ہوتی ہے اور یہ آپ نے کھانے کے کم از کم ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو دودھ کے ساتھ کیفین کے ساتھ اور calcium کے supplements کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہی ہے کسی چیز کے ساتھ تو پھر آپ اس کو orange juice کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو vitamin c ہوتا ہے وہ iron کی absorption کو بڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کے کچھ جو ہے وہ اس کے استعمال سے کچھ side effects ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو اچانک سے جو ہے وہ nausea شروع ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے بالکل بھی loss of hepatitis سے ہو سکتا ہے nausea ہو سکتا ہے ڈائیڈیا ہو سکتا ہے اس سے stomach cramps ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ common side effects ہوتے ہیں کہ آپ کو جلن کی feeling ہو سکتی ہے heart burn بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے استعمال سے اور اس کو لینے کی کچھ precautions بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کہ iron overload condition ہوتی ہے اگر آپ کو وہ ہے تو آپ اس میں اس کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو خون سے related بیماری ہے red blood cells کی بیماری ہے جیسے thalassemia ہے یا porphyria ہے یا کوئی ایسا disorder ہے جس میں regular blood کا transfusion ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس کو avoid کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو antacids جو کہ heart burn کی جو medicines ہوتی ہیں ان کو antacids کہا جاتا ہے ان کے ساتھ اس کو نہیں لینا اور اس کے علاوہ antibiotics کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اور lexatives جو کہ cups kusha medicines ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا آپ آپ کرنے بھی cự اچھ روٹ کرنے بگم کرنے cellphone کیورک کرنےじゃあ ھلیئے Буд